اسلام علیکم ویلکم ٹو منفرید انداز ویلوگ میں آپ کی ہوسٹ اکیلا ساکیب آج آپ کے لئے بہت مزے دار اور بہت ڈیلیشیس قسم کی ڈش لے کر آئی ہوں جی ہاں آج میں بنا رہی ہوں بیف پلاو تو بیف پلاو میں جو میں آپ کے ساتھ ٹرک شیئر کرنے جا رہی ہوں نہ صرف یہ پلاو بناتے وقت آپ کو کام آئیں گی بلکہ جب بھی آپ کیما یا پھر آپ بیف سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز بنائیں گے آپ کو یہ بہت ہی ہیلپفل آپ کے لئے ثابت ہوگی تو چلیے چلتے ہیں میں آپ کو بتا ہوں میں نے کیا کیا سب سے پہلے میں نے تقریبا لگ بک دو کی گوشت تھا یہ میں نے دھولیا صاف کر لیا بالو گرہ چھن لیا اس کے بعد میں نے اس کو گرم پانی میں پریشر ککر میں میں نے پانی رکھا اور اس میں پھر میں نے گوشت رکھ دیا تو کرنا آپ نے کیا ہے جس ٹرک کے بارے میں میں آپ کے ساتھ بھی بات کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے بیف کے اوپر سے آپ نے ابلتے ہوئے جو پہلا ابالاتا ہے تو تب آپ نے اس کی جھاگ اترنی ہے اس کو لوکل جبان میں شاہ بھی بولتے ہیں آپ نے یہ ہٹا لینی ہے جھاگ ہٹا لینی ہے اس جھاگ میں ہوتا کیا ہے کہ جو بیف کے اندر موجود خون اور بال یا اور کوئی بھی باقیات ہیں جو بھی وہ نکل جاتے ہیں سمیل بھی نکل جاتی ہیں سب سے بڑی بات کہ لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ بیف میں سے سمیل آتی ہے تو بیف کی سمیل دور کرنے کا یہی طریقہ ہے یہی وہ راز ہے تو آپ ایک اوپر کے بعد اس کا پانی ہٹا لیں تو میں نے بیسن میں رکھ کے اس کو سوری سنکھ میں رکھ کے تو میں نے ایک بڑی چلی میں رکھ کر اس کا پہلا اوپر تھا جو اس کا وہ پانی میں نے ہٹا لیا یہ دیکھئے اس میں موجود جو خون تھا یا باقی جو بھی اس میں گن تھا وہ نکل چکا ہے تو اب میں اس گوشت کو دھولوں گی تو ککر میں میں دوبارہ پانی ڈال کے چولے پہ چڑھاؤں گی تو کرنا آپ نے کیا ہے کرنا آپ نے صرف اتنا ہے کہ آپ نے اس کو اوبال لینا ہے میں بنا رہی ہوں یہ ہنی ٹائپ کا یہ پلاو ہے تو اس میں اور کچھ بھی نہیں شامل کرنا تو سیمپل میں اس کو پچیس منٹ کا ٹائم دے کر پریشر کل کر میں گوشت کو اوبال لوں گی تو یہ وہ جھاگ جوتری تو اچھا ہنسا گن نکلتا ہے آپ پھر اس طریقے کو ضرور ٹرائے کیجئے گا کیمہ بناتے ہوئے بھی ہے ٹرک استعمال ہوتی ہے کہ آپ اس کو پہلے دھولیں اور پھر آپ اس کے پہلے اوبال میں اس کا سارا گن نکال لیں تو دیچہ یہ میرا گوشت صاف ہو چکا ہے تو ابھی میں نے گوشت چھنے پر چھنا دیا تو اب ہم سٹرائب نیبر ٹو کی تیاری کرنے جا رہے ہیں ٹرینہ تو ٹرینہ میں نے لیا ہے مرچنی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو میں نے دھول گیا تو صفائی نیس فیمان ہے آپ کام کرتے ہوئے اس چیز کو ضرور پریفر کریں کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں آپ صفائی سوثرائی کا ضرور حیال رکھیں گھر کی بنیوئی چیزیں اسی لئے تو قابل اعتبار اور صحیح کے لحاظ سے زبردست ہوتی ہیں تو ابھی پانی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پانی بالکل کلیر ہے اس میں میں نے اور کچھ بھی نہیں کرنا تو صرف اس کو میں نے اُبالنا ہے گوشت کو گلانا ہے تو پچیس منٹ کا ٹائم درکار ہے اس کے لیے تو پچیس منٹ کا ٹائم جب تک ہوتا ہے پورا تو تب تک ہم نیکسٹ سٹیپ کی تیاری کر رہے ہیں ڈیٹھ کلو چاول ہیں ان کو میں نے پہلے پانی میں بھی گو دیا ہے تو اس میں جائیں گے جی ٹاماٹر اور لسن لسن میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ میں نے دہر سارا چھیل کے پہلے ہی فروزن کر لیا ہے اس کو میں نے ویسے اس بار پیسا نہیں اس کو میں نے بلکل جو سابت جوئے ہیں وہی فریز کیے ہیں آپ ہری مرچیں ادرک اور لسن کا پیسٹ بنا کے میں نے رکھ لیا زیرہ اور کالی مرچ اور لال مرچ اور نمک حسب زائقہ اس کے لیے وہ آپ کی اپنی چوہے سے کہ آپ اس میں بریانی مسالہ شامل کرتے ہیں یا پھر آپ سارے کا سارا گھر کے مسالوں پہ ہی ڈیپینٹ کریں گے تو جی کام کرتے ہوئے آپ کو تھوڑا سا میں لیوینگ انویشن کے میں آپ کو بتا ہوں کہ تھوڑا سا زائر جدت کافی آ چکی ہے تو ابھی میں آپ کو بتاتی چلوں یہ انسپائر کا کوکنگ ہڈ ہے تو یہ اگزاوسٹ ٹائپ کا ہے یہ سارا ہودی آپ کی جو سموک وغیرہ ہے وہ باہر پہنگ دیتا ہے اور اس کے علاوہ اوپر ہے اس کی پروائیڈیڈ ہیں لائٹس جو بھی پک رہا ہے اس پہ زبردست قسم کا فوکس کر دی ہیں تو ابھی پیاس فرائی ہوا جب تو بیچ میں میں نے گلہ وغوشت ایڈ کر دیا تو اب اس میں ٹاماتر اور مسالہ جات بھی ڈال کر اس کو میں آپ دھم دے کر ساتھ ساتھ بھونتی جاؤں گی جو اس کی بکایا یہ نہیں تھی وہ آپ نے ڈال کر پانی کا آپ نے ناپورا کرنا ہے وہ ہمیں بعد میں کام آئے گی ہر گزردے منٹ کے ساتھ آپ کو مسالہ کا رنگ بدلتا اور کفی خوش رنگ دکھائی دے گا ابھی گوشت کی گناہی جاری ہے پہل وقت میرا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے اس میں میں برینی مسالہ شروع میں ایڈ نہیں کرتی جب آپ دھون رہے ہوتے ہیں بلکہ جب پانی کا اوبال آئے یا لگ بگ اوبلنے کے قریب ہو تو آپ اس میں پھر مسالہ جات باقی جو ہوتے ہیں وہ آپ ایڈ کریں تو جب پانی اوبل گیا تو میں نے چابروں کو پہلی ہی دولیا تھا آپ دھولے ہوئے چاول جو کہ پہلے سے بھی گھوئے گئے تھے ایک سے ڈیڑھ کے انٹے کے درمیان اگر آپ پہلے بھی گھو دیتے ہیں تو زبردست یہ ٹائمنگ ہوتی ہے چاول بہت کھلے ہوئے بنتے ہیں تو ابھی چاول آپ ہلکے ہلکے پکنے لیں اور پندرہ منٹ کے لیے دم لگا دیا تو کیسی لگی آج کی ریسیپی کمنٹ کر کے ضرور دائیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ اللہ حافظ